بھائی کیا بات بھائی محمد افضال محر صاحب خوصت انداز میں اپنی حاضری پیش کر گئے اور آخر میں جو پیغام دے گئے اس میں عقیدہ بھی ہے اور ابھی جو نظر آ رہا ہے اس کے حوالہ سے ایک پیغام بھی ہے میں یوں کہوں گا آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی نا کہ جو کعبے سے پلٹ آئے مدینہ نہ گئے یوں سمجھ لیجئے انہیں آقا نے بولایا ہی نہیں میں تو یوں کہوں گا جو گیٹ سے پلٹ گئے اندر نہ آئے جو گیٹ سے پلٹ گئے اندر نہ آئے یوں سمجھئے کہ انہیں آقا نے بولایا ہی نہیں اب دل امی چشتی صاحب دی گال میں نے بڑی مزہ دیں دی کہ ایک چودری سی تھی ایک کمی سی ویسے کمی سی پر اوہ کمی نہیں سی اوہ کمی جیڑا پنج وقت دا نمازی سی چودری جیڑا نماز نہیں پڑھ دا سی ایک دن چودری دنال بے کے گڑی تے اوہ کمی نال جا رہے تھے رستے ازان دی آواز آئی کمی کہن دا چودری صاحب گڑی روکو مسجد دروازے تے چودری کہن دا کی کہن رہی اوہ کمی کہن دا میں نماز پڑھنی ہے انہیں کہے چل پانچ دس منٹے نماز پڑھ کے آ جائے گا کمی نماز پڑھن تو بات اوہ دا دل کیتا انہوں مسجد خود نہیں گیا انہوں رب نے پسند کیتا ہے بلایا ہے توفیق دیتی تے گیا ہے اس تو بات اوہ دل کیتا ذہنی چو چودری نکل گیا اوہ دل کیتا کہ میں قرآن دی تلاوت کھرام انہیں قرآن چکیا تلاوت شروع کرتی واوا دیر تو بات اوہ دل کیتا کہ اوہ میں اتھا ہی بے کے زندگی دا کوئی پتا نہیں باہر نکلان ساندھی لڑی ٹوٹ جائے اتھا ہی بے کے میں نبی دیزاد تے درود پاک دے گجرے پیش کرا انہیں درود پاک شروع کیتا باہر چودری دا بیلنس مو گیا انہیں اچھی جنہیں آوات دیتی انہیں کہا نعیم کڑھا تے نو باہر نہیں آن دے رہا اچھی جنہیں آدھا چودری جنہیں آدھا تے نو اندر نہیں آن دے اتھے آندہ ہوئے جنہوں کائنات جب کائنات دا رب اور آمنہ دا لال پسند کرے جتنے آئے ہو تانو مبارک بات کامران فروق کامر قادری دونوں ہاتھ مٹھے تے رکھے سلوٹ پیش کر دا ہے اتنا بڑا میاں چننو ہیں گرد و نوات دور دور احباب چون چون کے محفلے چاہے نے بے شک پنڈال بھریا نہیں آئے چاندنے پر آئے ہو نے جنہیں نبی نو پسند آپ سب نو گزارے سے اسے طرح محفلے بیٹھے رہنا آخر تک بے کے درود و سلام پڑھ کے جاؤ گے کہ انشاءاللہ پچھلیاں کالیاں سے آراتا روشن منور ہو جان گیاں ملتماس گزار چیچہ وطنی دی سرزمین تو تشریف دیائے بڑے عظیم سنا خان مصطفیٰ میرے مخلط بھائی بین الاقوامی شورتی آفتہ فخر سنا خان نے پاکستان سپا سلار غلامان حسان وقت دیکھ تغیر و تبدل نال آپ نے اپنا رنگ نہیں چھڑیا بڑے خوبصورت رنگ نال اپنی حادری پیش کر دینے اور محفل دے رنگ نو سادھ رنگ فرمان دینے میری مراد جناب مرزا محمد اکرم ساہر صاحب آپ اپنی حادری پیش کر دینے اور مرزا اکرم صاحب دی چاہتے کہ بھائی محمد عاصف عجمل صاحب جڑے ویجیاں والا تو بڑے عظیم کر فرما ساڑی محفلان دا حسن نے آپ تشیب دیائے نے قریب قریب آ جانگے اور بھائی زفر چاہت والے بھی آج دور نہیں رہنگے آج تھی تھی آکی چاہت وخوا دیو آج تھی تھی آج ہو تھاڑی ویس کوٹ ماشاءاللہ بڑی سونی لگری ہے تھی کاش تھوڑی چھوٹی ہوں دی تو میں لے کے ہی جانگا فرید انال تھی میرے بچیاں دی تین بڑھ جانگی ہیں اللہ خوش رکھیں صرف نام دے چاہت نہیں بلکہ حقیقتاً انہا نے میاں چنن دی دھرتی تے رہ کے پورے پاکستان پیغام دیتا ہے کہ میاں دی چنن دی دھرتی محبت والی ہے پیار والی ہے اتھو چاہتا پیغام جاندہ ہے انہا نے چاہت دے نال ساؤنڈ سسٹم موویدہ احتمام کر کے بغیر کسے لالج دے محفل اچ نوکری پیش کر دینے زہرہ دے بابا جاننے سانیاں نے چاہتا لینو ایک کمردہ ٹکٹ بھی دے چھڑے آئے اور ہر طرف انہا دی دلنال نوکری دی وجہ تو چاہت 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 ہو رہی ہے اللہ پاک مزید برکتان تا فرمائے میں تماث کزار جناب مرزا محمد اکرم صاحب آپ اپنی حاضری پیش کر دینے نعرے تکبیر او لے لو نعرے تکبیر حد پورا اٹھاؤ میرے بیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت اے میں چیرمین صاحب کو اجازت لے کے اعلان کر رہے ہیں تسی سارے جیت گئے ہو ہون بے جاؤ گا مربانی کر کے اللہ کرے تو ہنو حضور دی غلامی دی سیٹ مل جائے کوئی دوست کھلوتا نظر نہ آئے بڑی مربانی سارے دوست تشیف رکھو جزاک اللہ اے تسی بھی مربانی اللہ پاک سلام کر کے پیرو مرشد دے دربار دے متولی جناب اسر صاحب مجود نے تے انہوں نے ذرا پچھوں فون آیا تو انہوں نے جانا ستے میں کہتوڑی میر ماننی مرزا صاحب نے سنکے آئے 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 عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا مشکورہ جناب کامران بائی دا اور اتناد بائی اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے بڑی محبت فرما دے نے اللہ پاک تانوس حب نے مدین پاک دی حاضری نصیبت آ فرمائے میں زیادہ گلہ نہیں کرنی ہے میں زیادہ تانوس سناوا گا کہ ٹائم کلوز کرنگا تے جیدے ویچے ٹائم بھی باج جائے تے منو کامران بی اکھاں بھی نہ کرنے ساڑھ ایک دوست امانتوں بیاری دے ریشی نے تے کافی زیادہ بیمار نے دعا کرنا حضور دی محفل دے ویچے کہ بیمار کربلا دا صدقہ اللہ پاک انہوں نے صحت جا بتا فرمائے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے آقا علیہ السلام دی بارگاہ بھی جم جم کے درود پاک باوازِ بلند پا لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبھل جیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حسلم علیؑ کا یا حبیب اللہ میری رب رب بلرباب رباب مشرکین دا رب مغربین دا میری رب رب بلرباب رباب مشرکین دا رب مغربین دا رب میری رب رب بلرباب رباب مشرکین دا رب مغربین دا رب روزی دے میں یا جزید یا نو ہو کے گربلا والے حسین دا رب روزی دے میں پیان جزید یا نو ہو کے گربلا والے حسین دا رب روزی دے میں پیان جزید یا نو ہو کے گربلا والے حسین دا رب روزی دے میں پیان جزید یا نو ہو کے گربلا والے حسین دا رب مولا تیرا سارا جہان منگتا ہے ربا تیرا سارا جہان منگتا ہے تُو تے سارے آن بھی چھوڑے پھری جان لیں ربا تیرے جیان کے سیدہ حوصلہ نے سب کچھ ریکھ کے مال کا جری جان تاج نہ دے لیں ربا تاج نہ دے لیں خود کپراتے یہ ہی تاج غداواتے تری جان ربا تے لوں کوئی نہیں آنکھ سکتا ایک ہی کری جان ربا تے لوں کوئی نہیں آنکھ سکتا ربا تے لوں کوئی نہیں آنکھ سکتا ایک ہی کری جان ہے ایک ہی کری جان ہے کیوں اکنانو دوئے نادے میں باس باس کرنا زبانو ربا اکنانو دوئے نادے میں باس باس کرنا زبانو اکنان دا نام نشان مٹا ہے خالی جان جہال ایک چکر پریاں تیرے دردے کھڑیاں پر مہدوری پاوڑ ایک چوڑے والیاں مان کر دیاں ربا دور ہٹایاں جاوڑ ایک چوڑے والیاں مان کر دیاں دور ہٹایاں جاوڑ کر دے کرم رب سایاں میری جھولی پردے مولا میری جھولی پردے مولا میں تیرے دردے اہیاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم راب سایاں صدقہ حسن حسین دا مولا چوڑی دے چھپا دے کوئی نہ جاوے آج کوئی نہ جاوے خالی یہ تو ایسا کرم کما دے کوئی نہ جاوے خالی یہ تو ایسا کرم کما دے ربا ایسا کرم کما دے تین واسدہ اس سونے دا تین واسدہ اس سونے دا تین واسدہ اس سونے دا یہ دیاں تو قسمہ چایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم راب سایاں اور دوستو ایک دعا کرنی ہے اور دل چامی نکھنا اور ایسا واسدہ دینا جس واسدہ نو رب نہیں مور دا کہ بیمار آدھی سونے آرمہ دور ہووے بیمار آدھی بیمار آدھی بیمار آدھی سونے آرمہ دور ہووے بیمار آدھ سونے آدھ بیمار آدھ سونے آدھ سونے آدھ دور ہووے لاچاری دمبا دور ہووے لاچاری زہرہ داست کا مولا حسنین داست کا مولا پنجتن داست کا مولا ہون سبتیاں دور بلائیاں کرد کرم رب سائیاں کرد کرم رب سائیاں اجنی اجنی حتن اٹھا کے لہرہ کے کبری جا کیا کھو سبحان اللہ اجڑ حضور دیش کی وجہ جاگ رہنے ہیں پلوان جی بابا بلے شادہ کلم اٹھے آپ لکھ دے لیں کہ بلے آ راتی جاگے پیر صدا میں بلے آ راتی جاگے پیر صدا میں رات نو جگڑ پھتے تین تھی اٹھے ایک پرکی دا قدر پچھان تے مالک رہتے سنتے تھے اٹھے در مالک نا چھڑ دے نا ہی اٹھے در مالک نا ہی اٹھے در مالک نا ہی نیتے بازی لے جاگے پھتے تین تھی اور حضور بابا بلے شاہ انہ تو بعد بابا وارے شاہ دا کلم اٹھے آپ لکھ دے لیں ری رات دا جاگنا بوطوکہ ایک جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دے مرضوالا ایک جاگ دا سختو بیمار راتی ایک جاگ دا چور سنیتے ایک جاگ دا پہلے دال رہتی بارے شادیاں یہ سارے ہی سوچاتے کلا جاگ دا پر اردگار رہتے بارے شادیاں یہ سارے ہی سوچاتے کلا جاگ دا پر اردگار رہتے یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں میں او دوں دا جان دا ہوا کامران بھائی نو بلکل جدو بچہ سی تے منو تیس سال ہو گئے حضور دینات پر گئے میں کمال میرا کوئی نہیں میں کھڑا ہوکے پڑھنا تھے فرمینوں نظر لگ جان دی وہ کہندے یاری دا کاردے چھوٹا جاتے آواز کتھو نکل دی اے میرا کوئی کمال نہیں اے میری مان جی دیا دعا ما دا صدقہ صدقہ کملی والی دا اور اللہ سونے دا فضل ہے میرا کوئی کمال نہیں بابا بلنے شادہ پھر کلم اٹھے آپ لکھ دینے کہ ٹنڈان سکیاں ویکھ کے ہوش آیا ٹنڈان سکیاں ویکھ کے ہوش آیا اے میں کھو خیالات گردے رہے بڑی پیڑ تے کوئی نہ کمی آیا اے میں اپنے پرائے نہ کھیڑ دے رہے بڑی پیڑ تے کوئی نہ کمی آیا اے میں اپنے پرائے نہ کھیڑ دے رہے اوہ تے پوتھ سیزائے ماں مکھی آلا زلفان یاردیاں سمجھ کے چھیڑ دے رہے بلیا حوصلے پھر کتو آشکا دے اوہ ڈاگر یاریاں یسی کھیڑ دے رہے بلیا حوصلے پھر کتو آشکا دے اوہ ڈاگر یاریاں یسی کھیڑ دے رہے کیونکہ حکم اکلا رکھڑی نظر نیویں عشق آخ دا ویکھنا چاہی دائے اکل روک دیئے پر عشق آخے مطھا یار دوں ٹکنا چاہی دائے اکل کہیں دیئے میری جے کل بچے اپنا یاک سمیتنا چاہی دائے عشق آخ دا چکے نو کی کرنا چکا چبال کے سکنا چاہی دائے عشق آخ دا چکے نو کی کرنا جا گابال کے سکنا چاہی دائے کہیں دے مزار ردہ نبی میرا سونایا آپ سرکار تو ود کوئی نہیں جہرا اوہ سبے ایب چوہ ایب لپے اوہ دینال دا ہور مرتد کوئی نہیں قسم دب دی میرے حضور پر گی کسے نبیدی آل تیچاد کوئی نہیں ہوتی ہر شہد یجمل حد کوئی کم لیوان دی شان دی حد کوئی نہیں ہوتی ہر شہد یجمل حد کوئی کم لیوان دی شان دی حد کوئی ہوتی ہر شہد یجمل حد کوئی کم لیوان دی شان دی حد کوئی نہیں جا پدی رہنا حضور دا نام ہر دا آسان کسے نے رکے یا رکنا نہیں اے جد مکدی 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 جانے ذکر میرے حضور دا مکدی 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 ذکر میرے حضور دا مکدی مکدی تیریاں کس کا مپریاں نماز آؤے جے تو تر حضور نے چکا نہیں سجر قسم خدا دے ہش اندر اکا باج دے نو کسے پچھڑا نہیں سجر قسم خدا دے ہش رے اندر اکا باج دے نو کسے پچھڑا نہیں میں جاننا ہوں میں پلواندیاں کشتیاں بیکھیا ہوں یہ چاہوات نہیں رونا دی فرمائش ہے کہ مرشد دی شان دیو سینے جنا دے درد تو ہین خالی او لوکو سینے جنا دے درد تو ہین خالی دلہ ایسے بے دردان تو واقع ہو جا اور بڑے خوش نصیب ہو جڑے آشق آباد شریف تُسی مرید ہو خدا دی قسمیں میں خوش آمد قدی نہیں کیتی میں حضور دے سٹیج تے بیٹھا میں حلی بھی دیکھیا تھے انہی سادیے کسے پیر خانے نہیں اور میں دلوں کہہ رہے ہوں بڑے خوش نصیب ہو اللہ تانو سلامت رکھے اور تانو پیر خانہ سلامت رکھے سینے جنا دے درد تو ہین خالی دلہ ایسے بے دردان تو واقع ہو جا کھلی روے جو مرشدی تانگے اندر دلائے ہو جی جہانتے آنکھ ہو جا بلا مرشدیں میں نئی سر بھراری اپڑے آب مچہ بنے لاکھ ہو جا یہ تُو پاکھ تو جو نئے لاکھ ناصرے پھر تو مرشدی گلیدہ کا کھ ہو جا یہ تُو کھ تو چونہ لکھنا سے پھر تو مرشدی گلیدہ کا کھ ہو جا پھر تو یار دی گلیدہ کا کھ ہو جا کیونکہ مہبو باندے ہو کے رہیے کدھی غیرہ کھول نہ پیئے سن دے رہیے بات مرشد دے کدھی اپڑے باتیں نہ کہیں جے نچیاں گل بڑن دی ہو لے پیاری کمبرو بھی پا لے تر مرشد دا چھٹیے نانے آدھیں سجاؤں دے جان دے رہیے کیونکہ دسے کی کوئی عشق دے کارنا میں سٹھا عشق دیاں جردیاں پہندیاں نے جت کے بازیاں سارے جہان کھولوں اگے یار دے ہر دیاں پہندیاں نے پوچھ کر بردی تا پہندیاں پہندیاں نے اجمل مرشد دی کلی دے کتیاں دو دھوڑا نیویاں کھنیاں پہندیاں نے سن لو سن لو عزت عظمت شان رب جنو دے رہے جنو مالک نے عزت دینی انو مانے جاؤں آئے 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 کامران بھائی یہ چھوٹا جا بچا سی حقیقت بات ہے ایک شیر سنیاں میں یاد ہونا ہم ہے ہیڈ اسلام کی حاجی سعید اقبال نے بلا کہ کانو میں نے ایک شیر سنایا نے کہا بچہ سنو جی اللہ پاک نے ہون بہت استعنال نوازے حقیقت بات پورے پاکستان اور وکھران دازے اللہ پاک ہون استعنال نوازے تیجے کوئی سڑو گا تھے کوشمی نیدہ بگڑنا عزت زلت میرے رب دیکھ عزت عزمت شان رب جے نو دے خودی شان وال ویک کے سڑیدہ نہیں عزت عزمت شان رب جے نو دے عزت عزمت شان رب جے نو دے عزت عزمت شان وال ویک کے سڑیدہ نہیں اپنے جرم نو آب تسلیم گریئے اپنے جرم نو کسے سر مڑیدہ لکھیا ہویا عشق دے موڑ اتے پی کے گیر دے پیڑے پڑیدہ نہیں پڑیے پیر سردار دے نال مریے وانگ کنفیاں تے پیر پڑیدہ دے سردار دے نال مریے بسا دے آگا چنڈا نانا حضور دے دین والا ساری دنیا دے اکتے لہرہ دے آگا کائنات دے آبیدہ زہدانو سجدے کردے جاج سکھا دے آگا بادا کی تاسینا دے دینا آدیے جمل بچے وار کے دیل بچا دے آگا آگا دیا میں فلا سجان والے آگ سونے دیا خوشیاں منان والے آگ اوہ بیکھی میرے آگا تیری لاج رکھ دے بیکھی میرے آگا تیری لاج رکھ دے گلیاں ملا دے لے سجان والے آگ گلیاں ملا دے لے سجان والے آگ اور صدقے حسین جاوہ تیری ذات تو مولا حسین دے نام تے کوری ہاتھ اٹھا گے لہر آگے کہہ دے سبحان اللہ صدقے حسین جاوہ تیری ذات تو نیزید قرآن نو سنو نو لے آگا نیزید تے قرآن نو سنو نو لے آگا نارائے تکبیر نارائے ریسالت نارائے حیدری سوا بارہ وجہ میں مائک چھاڑ دیا گیا انشاءاللہ ہاں جی وہی پیش کرنا جنا وہی پیش کر کے حضور آرفے کھڑی میاں محمد وقش یہ الحمدللہ یہ میں مشہور ہے ایک ضروری اعلان سماد فرمائیں بارہ بج کے پانچ منٹ پہ بھی سبحان اللہ کہنے سے نوے نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آرفے کھڑی میاں محمد وقش پیش کر کے محضور اجازہ چاہاں مانگا آپ فرمان دیں کہ پڑھنے دانا تو مان کری اوہ نا آنکھی میں بڑے آئے اوہ جبار کہار کہاوے متانوڑ سُٹے دھدکڑے تے موتی چوک دلانی اوہوے اے میاں صاحب اے وی مشہورے کامران بھائی اے میاں صاحب میرا اے وی مشہورے دے سکدے نہ دیو جیڑا نعرہ لاوے انہوں غورنل ویک خود نا بھی ساڑھے نعرہ بیٹھا سیے نو کی ہو گیا پیار دی قد اُسار کے ویک سب کچھ یار تو وار کے ویک بُلے آکی سیدے عیبنی دسنے اندر چاہتی مار کے لئے موتی چوک دلانی ہوے موتی چوک جلانی ہوے آنے چک دے دانے کرم جناتی کر دے مرشد او کملے ہونے سے آنے کرم جناتی کر دے مرشد او کملے ہونے سے آنے اے دوستو اے میاں سا میرا ہے میں مشہورے جو میں میاں چنودی برفی مشہورے حقیقت بات ہے بڑی دور دور تک نام میاں چنودی برفی یہ توڑی پہچان ہے سباناللہ کہہ دے اور دوستو کہ جیڑیاں گنیاں پہی گنیاں میں حلال ہو گیا تو سی سباناللہ جیڑیاں گنیاں جیڑیاں جیڑیاں شگ لائے سد کے جمان اے نوچے کون ج جینا نیویاں ڈالے نبا آئے میں لیوی میں تہائی میں لیوی میرا مرشد اچھا میں اچھی آنگے سنگ لائے صد کے جامانے نہ اچھی آنگ کھول جنا نیویاں نالے دبا آئے تیتر مرشد دا کھانا کا پا حج ضروری کریے تقویہ رکھے مہبوبان وارا تے چال دوارا ملے تے چگی مندی سجڑا کھول چگی مندی سجڑا کھول سیواری ہو جاتے یاد یاد اگلانی کر دے اصل پرید جنار اصلانہ لجینے کی کریے اصلانہ لجینے کی کریے اوہ نسلہ تیک نہیں بھول دے تے بے نسلہ نال نکی جے کریے اوہ اوٹیاں چالا چالے دے آنگی یاری دا پالنے یوںخا آنگی یاری دا پالنے یوںخا جیوے کتن ویچ تند کچے ایک کھچے تجھا چھڑ دا جان تائیوں رہنے پکے اور آخری شہر آخری شہر کیونکہ جیسے بندے دی زبان نہیں وہ انسان نہیں آپ فرما دیں اینیاں چھوٹاں دے کے اینیاں چھوٹاں دے کے اینیاں لچکاں دے کے پھر بھی نہیں ماندہ کہ بے قدرانی آری کون اوہ توبہ لکھ لکھواری جنگا ہویا دن نیڑیوں چھوٹاں کتے عمر نے بھی تھی سارے نارے تکبیر ایسا نقیق کو لبنا دھنا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ جناب مرزا محمد اکرم ساہر صاحب اپنی خوبصو تحادری پیچ فرمارے سی آپ نو دستہ چلاں کہ عالم سلام دے معروف ناد خان فیصل آباد دی سرزمین تو جنہ نو سنو گے تھے کم از کم ایک سال تک تڑپ دے رو گے میری مراد جنابِ خلام ابو حریرہ قادری برادران تشریف لیا چکے نے انشاءاللہ وقتِ مکررہ پچھے تہیوے دن جو میں بیو آگئے ریسے آگئے نے اتنے سٹیٹ جدو آنگے دو میں اعلان کرانگا میرا پائی سارے نقیب نہ بڑیا کرو انشاءاللہ وقتِ مکررہ تے اپنی حادری پیش فرمانگے رضا برادران ستیجدہ حسن نے اور پاک پتن دے سرزمین تو معروف ناد خان بھائی شاہ ادنان فریدی صاحب آپ بھی سٹیتی زینت نے اور آپ نے آندے دسیہ کہ ایک ایک کر کے جانا بھائی جانا نہیں یہ مرزا کرم صاحب دے نال آئے نہیں میں کہ ایک ایک کر کے جانا اے نوہ نال علیہ ساتھی سمجھنے بھائی اس بھی نالی جانا ہے کئی سمجھ جان دے نہیں بیٹا بیٹھا انہوں نے باہر پھون جان دو پھر ایدرو جانا دسو نال نال میں تنو دسوی رہے ہیں بھی انجن کرنا ہے اے محفظ دے عدب ویٹوڑا حصہ شامل رہے گا اس واسطے کہہ رہے ہیں چونکہ انہ دے عزیز جی فوت کی ہوئی اسی ہوتے وچ اتھے جا نہیں سکتے تے اسی انہ دے نال حصہ تے پاسکنے ہیں اس حوالے نال انہ دے دل جو ہی واسطے چونکہ انہ دے فیملی اس وقت ٹی چاک آپ تے انتظار کر رہی ہے کہ میں بغیر کوئی شیر پڑے وقت بچان دے ہو آپ نو صدا دے نہ آپ اپنی حاضری لگ باندے نہیں پھر میرے عوانج تن احباب رہ جانگے اور تن احباب تو پہلے انشاءاللہ دو تن تو میں کرانگا دو تن کلام تے میں انشاءاللہ تو انہوں اہمیں مختصر جی سنا مانگا جی اگر جی تسی اس وقت تک بچ گئے تھا نہیں وقت تھوڑا جی سوا بارہ ہو گئے نہیں کوشش تا میری یہ سی بھی میں جلدی جلدی سارے میرے نال کامن کر دے تے میں تھوڑا تھوڑے وقت تے چھ سارے انہوں پڑھا کے ہک وئی تو پہلے ہک نہ راندہ پر اجے دو تین پہنے تے میں انشاءاللہ انہوں نے جلدی جلدی سزا دینی ہے تے جیڑا وہ کربلا والے انہوں نے کلام ہے نا اوہ بٹی صاحب دی فرمائش ہے تے پٹی دی فرمائش پٹی نہ مننے کی میں ہو سکتا ہے میں ضرور پیش کرانگا لیکن سارے ناتخانہ تو بعد اوہ دیکھتے دو فائدے نہیں اک تے ایک ادھرے بھی اے سنن کے اے چلے نہ جانا اور دو جی اگر لے کے اوہ کلام تو بعد کوئی ناتخان پڑھ نہیں سکے گا اس کلام تو بعد سلام ہی بڑھ دائے تے آپ اوہ کلام پڑھ دے انشاءاللہ کربلا تو ہوکے مدینے جا کے سلام پڑھاں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یادگار محفل ہوئے گی سارے ناتخان دوستانوں دعوت دے کے اس تو بعد میں انشاءاللہ اوہ کلام پڑھاں گا تاکہ کوئی ناتخان میرے تیونگلی نہ چاک سکے بھئی آرے ٹیم لے گیا سی تے اس تو بعد میں اے ہو گیا تو وہ ہو گیا نہیں میں انشاءاللہ قربانی دے آنگا سارے انو دعوت دے کے پھر اوہ پڑھاں گا اور فیل وقت میں شیرمین صاحب دی فرمائش دے دو شیر جلدی نل پڑھ کے شاہدنان فریدی صاحب نو صدا دینا اگر سننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ویسے میں آفظ عثمان صاحب نو چاندہ صاحب یہ کلام اگر ایدے ویچھ رک کے سن لیں دے تے میں کرنا چاست آ جانی سی بڑا مزہ آنا سی اتھے پاہ میں بے جانا پڑھے میرا کلام سن کے جانا آفظ عثمان صاحب اللہ پاک تونہ سلامت رکھے دائیں بائیں جنہیں کھلوتے ہو جلدی نل پہ جانا کلام سننا کلام دے اشار نے چالی وقت دی کمی دے پیش نظر میں ایک چھڑ رہے ہیں صرف ان تالی پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ تکہ دے میں اپنا ایک نوی کمپوزیشن محسن صاحب اے سننا ہر شیر دی دوجی لیندے آپ تے میرے آقا دے شان ہے ہر شیر دی دوجی لیندے پہلا شیر سننا ہے پھر ضمیر دی عدالت لانی ہے پھر فیصلہ کرنا ہے تے دوجی لیندے جیدہ حق بنے وہ حق دونوں اٹھا کے سینے دا زور لا کے ماند پیتے دو دا حق ادا کر کے کر کے آکھے گا سبحان اللہ انہوں بندہ ہاتھ اٹھائے جنہا اتنے بھرے مجمع حضور تو تن من تن بیوی بچے مال دولت سب قربان کر سکتا ہے آج نبیدہ ذکر سن کے ہاتھ اٹھا کے اپنی آواز قربان کر کے اچھی سبحان اللہ لیاکھے گا اور ہاتھ اٹھاؤ لاو جی اے منظر بیکھنا جناب سننا پہلی لیند پیش کر رہے ہیں اڈا مول بنا کے جیدو گال کرن دا موقع سبحان اللہ پتر اگر جانا ہے تو اٹھ جاتے ہیں کوشش نہیں کوشش نہیں آنا اٹھ جانا آجا 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 شابہ شابہ جلدی آجا جلدی آجا 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 میں بات چیز تو اٹھیں گا تو مسئل ایدر اٹھ جانا ہے اور کسے اور کسے تو نہیں اٹھنا جاگر کسے ہور اٹھنا ہے تو جلدی نہ لٹھ جائے نہ تا نقابت دوران کو اٹھا تو میں دعا کنوت سنن تو بغیر نہیں جان دینا مہربان دی آجا سننا جی علامہ صاحب کسی اگر سامنے آجا آجا کاری صاحب اٹھ سے سامنے ہے اے منظر ویکھنا جناب بیٹا بنات کیوں کہنا کداد آنا آجا یار نہ اٹھنا اے جیڑے میں نوہا لنگر دیرنا سارے لیلان اس آپ بار جا کے کرنا پر اٹھنا نہیں ٹھیک ہے تبدیو کرنا سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے پہلی لائن میرے حلق سے نکل گئی دوجی لائن آنوالی ہے میں بیکھنا تسی کس قدر قدر کر دے ہو ہاتھ چوکے سارے ہیں نیاکھیں ہی ہسی نبی تو جان دے سکنے ہیں ہون میں بیکھاں گا جان لا کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کیڑا کہندہ ہے سمجھ کے اگلی لائن تو بولنا ہے میں نے کہا سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے پہلا شیر ہو گیا دوجہ شیر سنا اے شیر سنا شیر سنا دوجہ شیر اے چھڑ دینا کھول دینا مہربانی دوجہ شیر اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں شیر سنا دوجہ شیر میں نے کہا جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لمجزل ہے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لمجزل ہے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لمجزل ہے اسی پہلے شیر تے تو میرا سینہ ٹھا رہے ہیں پر اگلی لائن تے گزارش کرنگا ہر بندہ بول نہیں سکتا نال دے بندے تے توجہ کرنا اگر بندہ چپ ہوئے ہتھلے ہوئے ہولی جنے ہو دا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا کی دا بادر تا نہیں کراس کر رہا نبی دا نوکر ہوئے تے جملے تے ہتھلے رہ جائے زبان بند ہوئے ہو نہیں سکتا داکٹر صاحب سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے چیسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے تبک جو جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائیں لم یدل ہے جو خطائیں بک شوائے آئے جو خطائیں بک شوائے اسے آپ کیا کہیں گے لاؤ جی علامہ صاحب تڑپ گئے چگلہ مشرا زبان تے آگیا شب روز دشمنوں کو جو دماؤں اسے نوازے اے شیر تے پندال پورا چپ رہ جائے میں نے کوئی دھوک نہیں پر سٹیج تے پڑے لکھے اب آپ ایک بھی بندہ چپ رہ گیا بروز قیامت سرکار دی بارگچ شکیت رامل گا حضور تاڑے سٹیج تے بے کے بندے نے جملہ سن کے حق دانے کیتا میں نے کہا شب روز دشمنوں کو جو دماؤں اسے نوازے ارے جو ستم پہ مسکر آئے 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 جو ستم پہ مسکر آئے جو ستم پہ مسکر آئے اسے آپ کیا کہیں گے لو جی شیر آگیا جی آخری پر شیر بھی اے تے میرے شیران بھی چو شیر بھی اے میں بیکھنا بجھ تسی کس قدر بول دے ہو توجہ کرنا میں نے کہا جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے اے سیکنڈ لاس لائن ہے اے سباد آخری لائن ہے کہ مفتی صاحب میرا دل کر رہے ہے پھر میں اے آخری لائن پڑھ دے پڑھ دینا اے پہمے بولن بولن کھلو کہ میں اپنے آپ انہوں داکھ دین دے ہو سبان اللہ ضرور آکھا اے ڈا وڈا جمعہ کامران بھروک کمر قادری تلاش کر کے لے کے آکے اے تھے پڑھ رہے ہیں ہن تو آڈے بھی چون جے اگر بندے دا دل کرے کہ کامران میرے نبی دی شان کہ تو اڈا سونا جملہ بولے آئے میرا دل کرے ہاچوں کے اچھی بولا وہ ہاچوں کے اچھی بولے کہ کسے دا دل اے کرے کہ نہیں یار ہونتے حق بندہ ہے میرے نبی دی شان سنا کے میرا سینہ ٹھا رہے آئی میں نے کھلو کہ سبال اللہ کہنے وہ کھلو کے اٹھے گا پر آج دی محفلے ایک جملے تھے کوئی بندہ چپ نہ روے تبرجو کرنا سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اگر داڈیکل موبائل ہے تو موبائل دی ویڈیو چلا کے اے منظر محفوظ کر لینا اے قدی قدی کتھے کتھے موقع بندہ ہے زہرہ دے بابا جانی پسند جنوں کرنگے اور جس قدر دادن نمازنگے اور انشاءاللہ دادن نمازے گا میں نے کہا سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خدا بولائے اسے آپ کیا کہیں گے ارے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم جزل ہے جو خطائیں بکشوائے اسے آپ کیا کہیں گے توجہ کرنا جو خطائیں بکشوائے اسے آپ کیا کہیں گے پہلی واری تو سیہ اسٹائل دیکھ رہے ہو جو خطائیں اے اندر سے نقابت نہیں کر رہی ہے جو خطائیں بکشوائے اسے آپ کیا کہیں گے شب و روز دشمنوں کو جو دعاوں سے نوازے شب و روز دشمنوں کو جو دعاوں سے نوازے ارے جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے ہونے دیکھنا کوئی ہاتھ اٹھائے گا چیرمین صاحب تک کھلون باستے تیار ہو گئے میں خود کھلون لگیا مصرہ سننا شب و روز دشمنوں کو جو دعاوں سے نوازے جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے مینہ چننو والوں انہیں دیواز نوٹ کرنا پتہ نہیں اس تو بات ایک قدیب بلند ہوئے ایتھام اندر بنے یا نہ بنے پر دعا دینا میں نے کہا جو کرے کلام رب سے وہ لکت قلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے جو خدا سے مل کے آئے آئے یہ میں پڑھتا ہوں زبر شاہد صاحب کسیوی دن رات مرکزی محفل ناتج اپنی چاہت میں خیر دے پنج نرے پنج نیس سوالک نرے ہیدری 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 بابا جی آواز نہیں آئی اے ہون بے خنام دیں نیچ کمینے پالی جاندہ ہے کاش میں نے سدیا کرو تی پھر ناد خان تھوڑے رکھیا کرو تی پھر سنیا کرو کیونکہ میں وہ نقیب نے جیڑا رٹ رٹا کیا ہوا جیڑا مولا عطا کردہ ہے میں تقسیم کرنا میں نے انہیں ناد خانہ وچ نہ بلائے کرو میں نے انجل لگدہ ہے جو میں پلوان دو سنگل پا کے آکھے ابھی ہاں بھی لادا سمجھو کرنا ہوں میں نے کہا نیچ کمینے پالی جاندہ ہے کیتی ہو لجبالی جاندہ ہے اور رب دے درتے سارے جاندہ ہیدر کول حلالی جاندہ ہے نارہ ہیدری 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 کشیم راتے ہیں پاک پتن کی سرزمین سے فخر سنہ خان پاکستان میرے پیارے بھائی مخلص بھائی خونسط رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ پڑھنے والے محترم مقام عزتناب سہرائی شکر عمیز میٹھی عواز کے مالک پورے پاکستان میں آپ واحد محسنہ خان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پی ٹی وی سے ایوارڈ حصل کیا اور نات خانے کی دنیا میں اپنا منفرد نام بنایا اللہ پاک بہت نظروں کی نظر سے حاصل دین کے حسد سے محفوظ رکھے اور میرا مالک مزید اروج اور بلندیاں ایسی عطا فرمائے کہ جن کے پاس سے بھی زبال نہ گزرے جنابِ بھائی شاہ ادنان فریدی شاہب تشیب لاتے ہیں بارگاہے سرورے کونین میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں آجے تمہیں تھوڑا جا پڑے ہے آجے بہت کچھ باقی ہے جنہ میں دینے ہیں اور دینہ